مرزوان چیما ویلکم بیک بینر ویڈیو دس ویڈیو جو آباوٹ اوورسیز پرائنگ بلوگ ڈی بلوگ ڈی اور بلوگ ڈی میں ایک ہی کٹیگری کے پلوٹس ہیں یعنی کہ سات مرلہ کے پلوٹس اور ان سات مرلہ کے پلوٹس کے علاوہ کسی اور کٹیگری کے پلوٹس نہیں ہیں انٹر اور انلیس کوئی کارنل پلوٹ بھی دیکسٹر لینڈ ہو تو وہ ٹین مرلہ کی کٹیگری میں آ جائے گا ورنہ جتنے پلوٹس ہیں وہ تمام کے تمام پلوٹس سات مرلہ کے پلوٹس ہیں جہاں تک بات ہے ڈیویلپمنٹ کے سٹیٹس کی ان دونوں بلوگس میں ڈیویلپمنٹ کے میں کیا سٹیٹس ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ اسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں سمارٹ ہٹی میں تو بلوگ ڈی اور ای میں ڈیویلپمنٹ یہاں سٹینڈ کرتی ہے کہ اس وقت اورال اورسیس پرائیم میں کافی زیادہ ہیوی مشینری کام کر رہی ہے بٹسپیسفیکلی اگر دیکھا جائے کہ ڈی اور ای بلوگ میں تو یہاں پہ بھی مشینری اسی طرح مدود ہے جیسا آپ اس فریم میں دیکھ بھی سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ نیچے کہ ڈیویلپمنٹ ابھی کس ٹینج پہ فال کرتی ہے سٹینڈ کرتی ہے بیفور گوئنگ انٹر ڈیٹیل سب سے پہلے میں آپ کو میپ کی مدد سے ایکسپلین کروں گا کہ اس وقت جو میں نے سٹارٹنگ پوائنٹ کونسا تھا ویڈیو کا اور ابھی جو سکین پر آپ جتنی فوٹیج دیکھیں گے یہ ساری جو نیکسٹ اگلے ساتھ آٹھ منٹ میں ویڈیو ہوگی یہ ساری بلوگ ڈی اور ای کے کن پارٹس کی ہوگی پیچھے آپ کو جو کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ خیری مورت رینج ہے خیری مورت رینج سے بلوگ ڈی اور بلوگ ڈی کو بھی کافی اچھی ویزیبیلٹی ملتی ہے کیونکہ پیچھے والے سائٹ پہ کافی زیادہ ایزی ویزیبل ہیں کافی زیادہ ایلیویٹڈ پوائنٹ ہے بلوگ ڈی میں بھی کچھ پوائنٹ ایسا ہے جو ایلیویٹڈ ہے اور بلوگ ڈی میں بھی کچھ پوائنٹ ایسا ہے جو ایلیویٹڈ ہے اور بلوگ ڈی اور ای میں کچھ پوائنٹ ایسا ہے یہ ورسیز پرائیم کا لیکن اس میں یہ دو بلوکس آپ کو نظر آ رہے ہیں سات مرلا کے بلوکس یہ بلوک ڈی اور بلوک ڈی ہے جن کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے بلوک ڈی اور بلوک ڈی میں دونوں ایک ہی کٹیگری کی پلوٹ ہیں تیس بے تریپن یا تیس بے پچپن ان کا سائز ہوگا اگر اس کے ریارڈ میں بات کریں تو ون سیمیٹی فائز کے ریارڈ اور اگر مرلو میں بات کریں تو سات مرلا کا پلوٹ اب کچھ پلوٹس ہوں گے جو کورنل پلوٹ جیسے فرزیمپل یہ والا پلوٹ ہے سٹریٹ 5 پہ یہ کورنل پلوٹ ہے یہ دس مرلا کا ہوگا جیسے یہ پلوٹ نمبر پندرہ ہے سٹریٹ 2 پہ دی بلوک میں یہ بھی دس مرلا کا پلوٹ ہوگا اس طرح پلوٹ نمبر ٹونٹی فائز یہ بھی دس مرلا کا پلوٹ ہوگا اس طرح کچھ کورنل پلوٹس ہوں گے صرف جو ایکسٹر لینڈ ہوں گے ابھی جو میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس ویڈیو کا وہ یہ والا پوائنٹ تھا اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ سے میں نے سپلائے کر کے ڈرون کو پہلے آپ کو یہ والی فوٹی سٹی دکھائی تھی اور ابھی جو ڈرون میں اس میپ کے بعد سٹارٹ کروں گا وہ اس پوائنٹ کے آن ورڈز ہوگی یہ جو ڈپریشن کے پارٹ آپ کچھ یہ نظر آرہ جہاں بھی چھوٹے سے پانی وارٹ بارڈ بھی ہے اس کے ساتھ سراؤننگ میں میں سارا آپ کو اکسپلین کروں گا جہاں تک بات ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کی تو اس وقت سٹیٹس جو ڈیویلپمنٹ کے باپ کے سامنے ہے ہوفلی اس سال کے اند تک ان کی ڈیویلپمنٹ کا فیت تک مکمل ہو جائے گی اگین بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج اس وقت سٹرین پہ آپ بلوک ڈی اور بلوک ای کی جس میں بارٹ کا ذکر آپ کو میں پہ کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں بلوک ڈی کے بلکل بیکٹ سائیڈ پہ چکری روڈ ہے اور چکری روڈ کے ساتھ ساتھ مین روڈ کے ساتھ یہ جو پلوٹس ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کمرشل پلوٹس آئیں گے دو کنال یہ چار کنال کے پلوٹ اس سال کے اند سے پہلے پہلے یہ والے پلوٹس بھی لانچ ہو جائیں گے اور ان پہ کمرشل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی جس وارٹر بارڈی کا میں نے آپ کو ایک سپلین کیا تھا کہ ایک سمال وارٹر بارڈی جس کے سراؤنڈنگ میں تھوڑا ایریا خالی بھی تھا گرین ری کے لیے ریزارف تھا وہ بھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ دوبارہ بیک سائیڈ پہ بلوک ڈی اور بلوک ہی اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوکس ہیں اس پہ بلوک جی اور بلوک ایچ ہے بلوک جی میں صرف دس مللہ کے پلوٹس ہیں جن کی ڈیویلپمنٹ تقریباً فائنل فیزز میں آ چکی ہے جاندک بات ہے اور سیز پرائی میں پلوٹس کے ویلیبیلیٹی کا تو سائیڈ کی طرح سے اس کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے اس وقت اگر کوئی انڈویجوال پلوٹ بائے کرنا چاہتا ہے تو اس کو ری سیل میں پلوٹ جو عام طور پر ری سیل کی پلوٹس ہوتے ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں فریش بوکنگ سائیڈ کی طرف سے کلوز کی جا چکی ہے کچھ کیسز میں سائیڈی کی طرف سے لوکیشنز بھی الارٹ کی گئی ہیں جن لوگوں نے اپنے 40% لمسوم ڈیوز کلیر کیے تھے تو انہوں نے انڈویجوالز کو اپنی مرضی کی لوکیشن پلوٹس کی انہوں نے چوز کی ہے اور جاندک بات ہے کہ ابھی ان کی ای اور ڈی بلوک کی پوزیشن کا کہ ان کا پوزیشن کب تک مکمل ہو جائے گا تو جاندک میرا خیال ہے ذاتی رائے میری ہے کہ اس سال کے انڈ اور ارلی 2022 میں یہ دونوں بلوکس بھی تقریباً ڈیلیور ہو چکے ہوں گے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے ڈیلیورنس میں وہ ہوتا ہے ارتفرق کا یعنی جو بیسک ارتفرق ہوتا ہے یہ کٹنگ اور فلنگ والا کام یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس کے بعد جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ بیسکل سائیٹی اس بلوک کی مینٹیننس یعنی جو مین روڈ کا بننا سٹریٹس کا لے آؤٹ پلان اس کے بعد ان کی کارپٹنگ اور اپنے پلان پر کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں سائیڈ وائز اگر لیٹسے وہ دوسری ڈیولپمنٹل کام ہوتے رہتے ہیں تو اپنے پلان پر وہ جب تک گھر مکمل کریں گے ان کی نیبروڈ میں سراؤنڈنگ میں تمام ایکٹیوٹی جو ڈیولپمنٹ کی ہوگی وہ مکمل ہو چکی ہوگی ابھی اگر بات کریں یہ آج کی ڈیٹ کا سٹریٹس ہے کہ بھی یہاں فر تا ٹائم بینگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس فیز میں ہے کہ یہاں پہ ہر ایک بلوک پہ جو بیسک ارتفرک ہے وہ ہو رہا ہے اور بہت سارے بلوک ایسے ہیں جن میں وہ تقریباً فائنل فیز میں انٹر ہو چکا ہے جیسے بلوک ج ہے بلوک ایچ ہے اس کے علاوہ بلوک سی بھی پارشلی اس کے علاوہ بلوک ایف پارشلی اس کے علاوہ بلوک یہ ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں مین روڈ کے ساتھ ساتھ جو بلوٹس ہیں اس کے علاوہ بلوک ای بھی ہے جو پارشلی تقریباً جہاں پہ ارتفرک اپنے فائنل فیز میں انٹر ہو چکا ہے hopefully expect کرتے ہیں کہ جلدی as soon as possible societies کو deliver کر دے تاکہ جن انڈیویجولز نے بھی پلوٹ لیے ہیں overseas time میں ان کا اپنے پلوٹس کا possession مل سکے اور وہ before time مل سکے یعنی کہ society کی طرف سے جہاں پہ جو installment plan offer کیا گیا تھا وہ تا ساڑھے تین سال کا اور ابھی for the time being most probably تقریباً زیادہ زیادہ چھ مہینے گزرے ہیں ایک سال کے اندر اندر لیٹ سے یہ deliver ہو جاتا ہے سب کچھ تو دو سال ahead of schedule ان انڈیویجولز کو possession مل جائے گا جن انڈیویجولز کے plot overseas prime block میں ہیں اس وقت overseas prime block میں جو divider road ہے جو D اور E block کو divide کرتا ہے اور آگے F block کو بھی continue کرتا ہے اس کی footage دیکھ سکتے ہیں اور اسی road پہ بھی اس کا layout plan بھی یہ recent days میں سیدھا کیا گیا ہے پہلے یہاں پہ اگر آپ visit کرتے تو یہاں پہ صرف آپ کو raw land نظر آتی تھی اس کے علاوہ یہاں پہ اور سے اس prime میں کوئی اور چیز نہیں تھی اب بھی آج کے great میں اگر آپ visit کریں تو definitely آپ کو بہت زیادہ clear massive changes نظر آئیں گے development کے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو ایک بہت بڑی تعداد machinery کی کام کرتی بھی نظر آئے گی expect کرتے ہیں کہ as soon as possible یہ deliver ہو جائیں اور جن انڈیویجولز نے plot لی ہیں وہ اپنے plots پہ itself گھر بنا سکیں اب بات کرتے ہیں کچھ ان دونوں blocks کے علاوہ ان کے جو neighborhood ہیں جس طرح چار سائٹ ان کی بنتی ہے north, east, west, south تو اگر ان چاروں سائٹ پہ دیکھا جائے جو باقی blocks ہیں residential blocks ان پہ بھی activity اتنی ہی دے جائے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں overseas 2 and executive 2 ان کے possession کے حوالے سے کہ overseas 2 and executive 2 کا possession کب تک ہوگا تو جس طرح کمپنی کے chief operating officer ملک اسلام صاحب اپنے مختلف متعدد interviews میں کہہ چکے ہیں کہ overseas prime سے پہلے ابھی اس بات یہ overseas prime کا definitely اپنے status کئی دفعہ میں ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ کو visible ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی easy access ہے یہاں تک جانا بڑا easy ہے hopefully جب اس کا possession آنے لگے گا تو definitely expect کرتے ہیں ہم تمام جو members ہیں اور باقی جتنے لوگ ہم expect کرتے ہیں کہ overseas 2 کا بھی اسی طرح اس سے پہلے possession announce ہوگا بے شک کم plots کا possession announce ہو لیکن possession announce ہو تاکہ جن individuals نے پہلے plot لیے ہیں overseas 2 میں executive 2 میں ان کو وہ restart نہ ہوں society سے ان کی management سے کہ ایک society نے deliver کیا پھر start کے selling کرنا overseas 2 executive 2 2019 کے end سے اس کی development کی اور اس کے بعد پھر آگے overseas prime block تو recent year جن last year کچھ ending میں لانچ کیا گیا تھا اور ابھی آج کی ڈیٹ میں جو overseas prime ہے اس کا status آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ہاں executive 2 اور overseas 2 کی ویڈیوز اب بہت کم دیکھتے ہوں گے even دو میرے چینل پر بھی کم نظر آتی ہیں reason is کی یہ کہ overseas 2 executive 2 تک جانا بڑا مشکل ہے یعنی وہاں تک access point جو ہے وہ اس طرح direct نہیں ہے most probably جو prime road ہے entrance road یہ connect کریا گے executive 1 block B سے time being وہاں پہ easy access بالکل available نہیں ہے یعنی آج جاتے ہیں آپ تو overseas 2 and executive 2 آپ کو اگر site کا fully idea نہیں ہے تو آپ سائٹ پہ overseas 2 executive 2 whole site پہ in fact map بھی نہیں ہے وہاں لیکن جو expected area ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو کافی زیادہ difficult رسطان سے گزرنا پڑتا جو ہر بندہ prefer نہیں کرتا شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ